اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروکوپائن جسے عام اردو زبان میں سے کہتے ہیں شاید بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں کہ سے ایک روڈین چوہے کی ناصل کی جانور ہے پاکستان میں پائی جانے والی سے کہ اس مقصود سام کا نام ایڈین کرسٹڈ پروکوپائن ہے یہ بورو سیاہ رنگ کے ساتھ لمبے سیاہ کانٹے رکھتی ہے جن پر سفید نشانات ہوتے ہیں اس کا سانسی نام ہاسٹک انڈیکہ ہے یہ پاکستان، سمیت بارت، آرمینیا، آزربائیجان، چین، ایران، عراق، فلسطین، اردن، قزقستان، شام، نپال، سعودی عرب، سیلنکہ، ترکمانستان، یمن، ترکی اور اقفانستان میں پائی جاتی ہے یہ گاس کے میدان دیاتی علاقے زیرگاش رکوے، سہرائی کھتے، جہار، نیم جنگلی کھتے، آری جنگلات اور سوانہ جنگلات میں پائی جاتی ہیں اس کی لمبائی نوے سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کا وزن پانچ سے اٹھارا گلو تک ہوتا ہے اس کی خوراک میں پال سبزیاں، ناز، فسلیں، بیچ، جڑیں اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں اس کی عمر آسٹن بیس سال تک ہوتی ہے، رہنسن کے حساب سے سیخ کی رہائے زمین میں کھو دی گئی کھووں میں ہوتی ہے یہ رہتے خاندان کے ساتھ ہی ہیں، تم خوراک کے لیے کیلے نکلتے ہیں، جن کو یہ اپنی کھووں میں سوتے ہیں، رات کو خوراک کی تلاش میں جاتے ہیں فصلوں کو نقصان پہنچانے کی ویسے ان کا اکثر اور بیچتر انسان سے ٹاکرا ہو جاتا ہے قدرتی محول میں انہیں جنگلی بلیوں، تیندوں، بیڑیوں، لگڑ بگوں، جنگلی کتوں، کراکال اور مگر مچوں سے خطرہ رہتا ہے خطرے کے وقت یہ اپنے کانٹے کھڑے کر لیتے ہیں اور بعض وقت دشمن پر کانٹوں کی مدل سے حملہ بھی کر دیتے ہیں ان کو شکار طبی کیا جا سکتا ہے جب شکاری جاندر کسی طرح اس کے پیٹ پر وار کرے یا پھر اس کا سر کو چل دے سی اچھے تراک ہوتے ہیں، اس کے بارے میں یہ فرضی قصہ یہ مشہور ہے کہ سی اپنے کانٹوں کو تیر کی طرح دشمن پر داگ سکتی ہے جبکہ یہ کہتا ہی غلط ہے بھارت میں ایک ضعیف الاتقاد بھی مشہور ہے کہ اگر سی کے کانٹے کسی گھر میں چھوا دی جائیں تو وہاں ناتفاقی اور لڑائی ہونے لگتی ہے سے ایک یک زوجیا جنور ہے اس کے ہاں بریڈنگ سیزن فروری مارچ میں ہوتی ہے اولا کے درانیا دو ست چالیس دن ہے فی سیزن مادہ سے دو سے چار بچوں کو جنم دیتی ہے پیداش کے بعد تین سے چار ماہ تک بچے ماہ کے زیرے سایہ پروش پاتے ہیں دو سال کی عمر میں سے بالک ہو جاتے ہیں بھارت کے کچھ حصوں میں سے ایک گوشت کی خاطر شکار کیا جاتا ہے ایسے بسنوں کو نقصان پنچانے کے وجہ سے بھی مارا جاتے ہیں اس کے علاوہ قدرتی مساکن کی تباہی اور انسانی بادی اور عائش علاقوں میں اضافے سے بھی اس کی نسل کو نقصان پہنچ رہا ہے تہاں مجموعی طور پر اس کی نسل کو کوئی نگامی خطرات لاحق نہیں ہیں مزید ویڈیو اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائی کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ